نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے حشر تک جلتا ہے نیکی کا چراغ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ ٹی بی کی پیاری پیاری بہنوں اور بھائیوں آپ سب کو سیدہ بی بی کی جانب سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ کو ایک نیک بادشاہ کا بہت خوبصورت سا قصہ سنانے جا رہی ہوں یہ باقیہ ہے ایک نیک دل بادشاہ ایک درویش اور جیتے گا اس بادشاہ کے ذہن میں تھے تین سوالات ان سوالات کے جواب لینے کے لیے وہ پہنچا ایک درویش کے پاس لیکن پھر کیا ہوا اس کے ساتھ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا شروع سے آخر تک اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پہنچتے رہیں میرے ایف بیو پیشل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں اسلام کی حق بار جانئے سیدہ ٹی وی کے ساتھ یہ واقعہ پرانے یادگار قصوں کی کتاب میں موجود ہے ایک بار کا ذکر ہے دور دراز کے کسی ملک میں ایک نیک دل بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا وہ دن رات اس بات پر غور کیا کرتا تھا کس طرح اپنی حکومت کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور اگر میرے اندر کوئی کمی موجود ہے تو مجھے اس کمی کو کیسے پورا کرنا چاہیے ایک بار اس کے ذہن میں تین سوالات آئے پہلا سوال تھا صحیح کام کرنے کا صحیح وقت کیا ہے دوسرا سوال تھا وہ کون لوگ ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے تیسرا سوال تھا وہ کون سے معاملات ہیں جن پر فوری توجہ دینی چاہیے ان تینوں سوالوں کے آتے ہی اس نے غور و فکر کرنا شروع کر دی لیکن اس کو کوئی مناسب جواب نہیں ملا اب بادشاہ نے سوچا کیوں نہ میں اپنی پوری سلطنت میں اعلان کروا دوں کہ جو اکل مند شخص میرے ان تینوں سوالات کے جوابات دے گا اس کو میں انام و اکرام سے نمازوں گا اس خیال کے آتے ہی بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ کوئی بھی شخص ہمارے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر ہمیں مطمئن کرے گا ہم اسے مالا مال کر دیں گے سلطنت کے بڑے بڑے عالم و فاظل شاعر اور عدیب فلسفی ذہین اقل مند لوگ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنے اپنے جواب لے کر لیکن کوئی بھی بادشاہ کو مطمئن نہ کر سکا آخر تک ہار کر بادشاہ نے تیہ کیا کہ وہ اس بزرگ درویش کی خدمت میں حاضری دے گا جو ایک سنسان جنگل میں رہتا ہے اور وہ کسی بادشاہ اور امیر رئیس آدمی سے نہیں ملتا ہے صرف عام آدمیوں سے ہی ملاقات کرتا ہے بادشاہ نے اس درویش سے ملاقات کرنے کی غرض سے عام آدمیوں والے کپڑے پہنے اور اس کی معمولی سی جھوپڑی سے کچھ دور ہی اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنے سپاہیوں کو چھوڑ کر اس سے ملنے کے لیے آگے چل دیا اس کے سپاہی واپس محل جا جکے تھے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ ہم واپس خود لوٹ آئیں گے تم لوگ اس وقت چلے جاؤ جب بادشاہ جھوپڑی کے قریب پہنچا تو اس وقت وہ درویش اپنی جھوپڑی کے سامنے جو زمین تھی اس کی کھدائی کر رہا تھا بادشاہ کو دیکھتے ہی اس درویش نے اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام کیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا بادشاہ نے درویش کی خدمت میں بڑے عدب سے عرض کیا اے بزرگ میں آپ کے پاس اپنے تین سوالوں کے جواب لینے آیا ہوں درویش نے بادشاہ کے تینوں سوال بہت غور سے سنے لیکن کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پھر سے زمین کھوڑنا شروع کر دی بادشاہ کے دل میں نیکی کا جذبہ تھا نیکی کا کوئی کام وہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا جب دیکھا کہ ایک بزرگ زمین کو اتنی محنہ سے کھوڑ رہا ہے تو اس نے کہا کہ آپ تھک گئے ہوں گے لائیے میں آپ کے بدلے کا کام کر دیتا ہوں درویش نے مسکراتے ہوئے بادشاہ کو دیکھا اور کہا کہ چلو بیٹا تم میرے بدلے کا کام کر دو اور خود زمین پر وہ بیٹھ گئے بادشاہ نے پھر سے اپنے تینوں سوالات دھرائے کام کرتے کرتے درویش نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑے درویش اٹھتے ہوئے کہا کہ لاؤ اب تم تھک گئے ہوگے تھوڑا سا آرام کر لو بادشاہ نے درویش کو اس کا کام نہیں کرنے دیا اور کہا کہ زمین کی گدائی میں کرتا رہوں گا چونکہ آپ بڑھے ہیں آپ تھک جائیں گے اور مجھے تھکن نہیں ہو رہی ہے اس طرح بادشاہ نے اس بزرگ کو وہ کام کرنے نہیں دیا دھیرے دھیرے شام ہو گئی بادشاہ نے کام مکمل کر کے بزرگ کو کہا کہ آپ نے اب تک میرے تینوں سوالات کے جواب نہیں دیئے ہیں آپ اگر مجھے میرے سوالات کے جواب دے دیں تو میں گھر لوٹ جاؤں گا اب تو رات ہونے والی ہے بزرگ نے جواب دینے کے بجائے پیچھے مر کر دیکھا اور بولا دیکھو کوئی آدمی ادھر بھاگا ہوا آ رہا ہے آؤ دیکھیں وہ کون ہے بادشاہ نے اپنے پیچھے مر کر دیکھا تو سچ میں ایک آدمی جنگل سے جھوپڑی کی طرف بھاگا ہوا آ رہا تھا وہ شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے ہوئے اور خون اس کے ہاتھوں کے نیچے سے بہ رہا تھا جھوپڑی کے قریب آ کر وہ شخص کو راتا ہوا بادشاہ کے پاس آیا اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا بادشاہ و درویش نے اس آدمی کے زخم کو غور سے دیکھا اس کے پیٹ پر بڑا سا زخم تھا بادشاہ نے جہاں تک ہو سکا اس کے اس زخم کو صاف کر کے اچھی طرح اس پر رومال اور کپڑا بان دیا بڑی مشکل سے اس کا خون بہنا بند ہوا اب سورج ڈوب چکا تھا تھندک بھی بھر چلی تھی اس لئے بادشاہ نے درویش کی مدد سے زخمی کو جھوپڑے کے اندر پہنچا دیا اور اس کو چارپائی پر لٹا دیا کچھ دیر بعد وہ زخمی آدمی سو گیا بادشاہ بھی دن بھر کام کر کے بہت تھک گیا تھا اتنا کام تو اس نے زندگی میں کبھی کیا ہی نہیں تھا لیکن اس کو خوشی تھی کہ ایک بزرگ کی اس نے مدد کی وہ وہیں دہلیس پر اب سو گیا صبح جب بادشاہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ چارپائی پر پڑا ہوا زخمی اپنی چمکتی ہوئی آنسووں سے بھری ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے بادشاہ کو اٹھتا ہوا دیکھ کر اس نے ہاتھ جوڑ دیئے اور کہنے لگا مجھے معاف کر دیجئے میرے آقا اس زخمی نے بادشاہ سے التجا کی میں تو تم کو جانتا نہیں اور جب جانتا نہیں تو معاف کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تم ہو کون کہنے لگا میں آپ کا دشمن ہوں آپ کے محل میں رہنے والے آپ کے اپنے سگے بھائی نے میرے بھائی سے دھوکہ کیا اور اس کو مار دیا اس کی پوری جائدات دھوکے سے ہڑپ لی اور آپ کو یہ بات نہیں بتائی تھی چونکہ اس نے میرے بھائی کو مارا تھا اس لئے میں بھی اس کے بھائی کو یعنی آپ کو مارنا چاہتا تھا جب مجھے معلوم ہوا کہ آپ ان درویش سے ملنے آ رہے ہیں تو میں نے تیہ کیا کہ جب بھی آپ واپس لوٹیں گے میں آپ کو راستے میں ہی اکیلا دیکھ کر موقع دیکھ کر مار دوں گا لیکن پورا دن گزر گیا میں آپ کا انتظار کرتا رہا آپ واپس نہیں لوٹیں آپ کا پتہ لگانے کے لیے اپنے ٹھکانے سے باہر نکلا ابھی میں غصے میں آپ کی خبر لینے کے لیے بڑھ ہی رہا تھا کہ نہ جانے کہاں سے پلک جھپکتے میں ایک تیز رفتار چیتا مجھ پر حملہ آور ہو گیا اس نے مجھ پر حملہ کر دیا وہ مجھے چیر پھار دیتا لیکن شاید مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی اسی وجہ سے وہ مجھے مار نہیں سکا پر اس کے نوکیلے تیز دھار دانت میرے پیٹ میں گھس چکے تھے اور گہرا زخم کر دیا تھا اپنی جان بچاتا ہوا میں اس طرف آ گیا اور پھر دیکھیں آپ نے میرے زخموں پر مرہم پٹی کی اگر آپ میرے زخموں پر مرہم پٹی نہیں کرتے تو خون زیادہ بہجانی کی وجہ سے میں مر جاتا مجھے نہیں پتا چلا وہ کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا آپ نے میری جان بچائی ہے میں زندگی پر آپ کا غلام بن کے آپ کی خدمت کروں گا باشا نے کہا تم ہمارے غلام نہیں بلکہ دوست ہو اور ہمارے بھائی نے تمہارے جس بھائی کی اجادت کو ہڑپ لیا ہے وہ بھی ہم واپس کر دیں گے تم ہمارے محل میں ہی رہو گے ہم تمہارا شاہی طبیبوں سے بہترین علاج کروائیں گے تم ابھی اسی وقت محل کی طرف روانہ ہو جاؤ زخمی آدمی مہا سے چلا گیا اب باشا منتظر تھا درویش سے اپنے جوابات پانی کا درویش بہار اپنے گھٹنوں پر جھکا ہوا ان کیاریوں میں بیج ڈال رہا تھا جن میں سے پودے نکل لے تھے باشا درویش کے پاس آیا بزرگ بار میں آخری بار اپنے سوالوں کے جواب کی درخواست کرتا ہوں آپ سے وہ بزرگ کہنے لگے جواب تو تم پات چکے ہو لیکن شاید سمجھ نہیں پائے خیر میں تفصیل سے بتاتا ہوں اب اگر کل تم نیکی نہ کرتے میرے ساتھ میری بزرگی کو دیکھتے ہوئے ترز کھا کر ان کیاریوں کو نہیں بناتے زمین کو نہیں کھوتے اور اگر تم سوالات کے جواب لے کر چلے جاتے جلدی تو وہ آدمی تم پر حملہ کر دیتا اس لئے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وقت وہی اہم ہے جب تم نیکی کر رہے تھے یعنی مجھے آرام کروا رہے تھے اور خود کیاریاں بنا رہے تھے زمین کھود رہے تھے وقت وہ اہم ہے جو نیکی کی کاموں میں گزرے دوسرا سوال کس کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے تو جس وقت تم کسی شخص کے ساتھ نیکی کر رہے ہو وہ شخص تمہارے لیے ضروری ہوتا ہے اس وقت میں تمہارے لیے اہم تھا جس کے ساتھ تم نیکی کر رہے تھے جس کی وجہ سے تم اتنی دیر جنگل میں رکے تیسرا سوال جب وہ آدمی بھاگ کر ہم لوگوں کے پاس آیا اور جس وقت وہ آیا تھا وہ سب سے بڑا اہم وقت تھا کیونکہ تم نے اس کی دیکھ بھال کی اگر تم اس کے زخموں پر پٹی نہ بانتے اور اس کو بچاتے نہیں تو وہ تم سے صلح کیے بغیر مر جاتا تمہارے تینوں سوالات کا میں ایک ہی جواب دیتا ہوں نیکی نیکی کرتے رہو اسی وقت نیکی کرو اور نیکی سے کبھی پیچھے نہیں ہٹو تمہاری نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس خون خوار چیتے سے اس آدمی کو بچایا مرنے نہیں دیا تاکہ وہ تمہارا دوست بن جائے سبحان اللہ ہماری ویڈیو کو پلیز لائک کریں اور کمنٹ کرتے رہا کریں شیئر کریں اس واقعے کو اس پر مجھ آف ویڈیو دیکھیں کوئی دیکھیں شیئر کر دیجئے جزاک اللہ خیر ہو